اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کو ٹوپک ہے ہائی ٹمپریچر گیس کولڈ رییکٹر سو یہاں پہ ایز ایک کولنٹ گیس استعمال ہوتی ہے اور جو گیس ہے وہ پرمشن دیتی ہے ہائی ٹمپریچر اچیو کرنے میں یعنی ہائی ٹمپریچر کو وہ ابزورب کر سکتی ہے اور اس دوران اس کا جو پریشر ہے وہ کم رکھا جاتا ہے سو ان کنڈیشنز پہ منیمم کرویجن پرابلم پیدا ہوتے ہیں اگر ہم گیس کو ایز ایک کولنٹ استعمال کرتے ہیں تو باقی کولنٹ کے مقابلے میں اس کی لو ہیٹ کپیسٹی ہوتی ہے اور لو ہیٹ ٹرانسفر کوفیشنٹ ہوتا ہے سو اگر ہم نے گیس کو ایز ایک کولنٹ استعمال کرنا ہے تو جو اس گیس کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ ایک گیس ہے اس کو سرکولیٹ کروانا ہے سو اس کے لیے پاورفل بلورز ضرورت ہوتے ہیں یہ دونوں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں چیزیں شامل ہیں سو اگر ہم وارٹر کو ایز ایک کولنٹ استعمال کرتے ہیں تو جو پمپنگ پاور ہے وہ 56% یعنی اس کے لیے انرجی ضرورت ہوگی اگر ہم گیس کو کرتے ہیں تو اس کے لیے 19 to 24% انرجی یوز ہوتی ہے اور یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے بات کرتے ہیں اس رییکٹر کے فیول کی سو اس کے اندر جو فیول ہے وہ انریچڈ یورینیم کاربائیڈ کو تھوریم کاربائیڈ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے سو اس مکسچر کی پھر کلیڈنگ کی جاتی ہے اور کلیڈنگ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فیول ہوتا ہے اس کی جو ایکسٹرنل سرفیس ہوتی ہے اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے اور کوٹنگ کی جاتی ہے یہاں پہ گریفائٹ کی مدد سے کیوں کی جاتی ہے کوٹنگ کیونکہ جو فیول ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہیزرڈز ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا کانٹیکٹ ختم کروایا جاتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ تاکہ اس کو لمبے عرصے تک سٹور بھی کیا جا سکے سو اس پروسس میں جو موڈریٹر ہے وہ گریفائٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے سو جو رییکٹرز ہیں جہاں پہ نیچرل یورینیم استعمال ہوتا ہے وہاں پہ موسٹلی موڈریٹر گریفائٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے اس پروسس میں جو پریشر ہے وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کیجی پر سینٹی میٹر سکیر استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے جو رییکٹرز ہم دیکھ چکے ہیں ان میں پریشر ون تھرٹی فائیو اور اس کے علاوہ سیونٹی کیجی پر سینٹی میٹر سکیر بھی یوز کیا گیا ہے سو یہاں پہ جو پریشر ہے وہ کم استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو کولنٹ استعمال ہوتی ہے یعنی جو گیس استعمال ہوتی ہے از ایک کولنٹ وہ جب اپنے پروسس کے بعد ایکزٹ ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر اراؤنڈ سیون سکسٹی سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے اگر ہم گیس کولنٹ رییکٹر کی ایکزیمپل کی بات کریں تو سب سے پہلا جو گیس کولڈ رییکٹر تھا اس کا نام تھا کالڈر حال اس کی ڈائیگرام آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں سو اس کو ڈیول پرپسس کے لیے بنایا گیا ایک پرپس تو تھا الیکٹرک سٹی جنریٹ کرنا اور دوسرا تھا ملیٹری پرپسس کے لیے پلوٹونیم کو پروڈیوس کرنا سو یہ جو رییکٹر تھا یہ لارج کاربن سٹیل پریشر ویسل پر مشتمل تھا اور اس کے اندر ہزار ٹمز آف گریفائٹ کا استعمال کیا گیا جن کو ایزا موڈریٹر استعمال کیا گیا اس کے علاوہ فور پیرلل کولنٹ لوپس تھے یعنی اس کا جو والیم تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ کولنٹ کے لیے چار قسم کے لوپس استعمال ہوئے اس کے علاوہ لارج کاربن ڈائی اکسائیڈ سٹیم ہیٹ ایکسچینجر یعنی ہیٹ ایکسچینجر کا وہاں پہ استعمال کیا گیا اس کے علاوہ بلورز کا جن کی پاور ٹو ہنڈرڈ ایچ پی ڈی سی تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو کنٹرول روڈز تھے وہ بورون سٹیل کے استعمال کیے گئے جن کی کلیڈنگ سٹینلیس سٹیل کی مدد سے کی گئی سو اس ریاکٹر میں نیوٹرون کیپچر کرو سیکشن ایریا سمال تھا اور سمال ہوگا تب ہی پروسس ایفیشنٹ ہوگا اس کے علاوہ ہائی تھرمل کیپیسٹی تھی اس کی اور ان پرپزز کے لیے ہیلیم اس کے لیے بیسٹ تھی لیکن کاربن ڈائی اکسائیڈ کا استعمال کیا گیا ایک تو وہ چیپ ہوتی ہے سو اسی کو کالڈر حال گیس ریاکٹر میں ایزا کولنٹ استعمال کیا گیا موسیقی